پاکستان کی سیاست ایک دفعہ پھر کوٹ رومز کے اندر آ چکی ہے پاکستان بار کانسل نے جو چیف جسس کا اس خود نوٹس ہے اس معاملے پر سپریم کورٹ کے بنچ کے اوپر انہوں نے سوال اٹھا دیا ہے کئی ججز مسنگ ہیں اس بنچ کے اندر سے جسس مظاہر علیہ نکوی رضا کرانہ طور پر بنچ سے علیدہ ہو جائیں گے عامدن سے زائد ان کی جائدادیں ہیں ان کی مبینہ آڈیو بھی آ چکی ہے یہ دو پوائنٹس یہ ایک نئی ڈیویلپنٹ لے کر آ رہے ہیں اس کیس کے اندر کہ کیا اسیمبلیاں کسی کی ڈکٹیشن پر ختم ہو سکتی ہیں یا نہیں اگر پرویز علیہ صاحب اس وقت بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے ان کے یوں کر کے ہاتھ جو ہے نا یوں اٹھ کے ہوں گے کہ ہائے میں دوبارہ وزیراعلا بن ساگنا ہوں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اب تو ریجل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین پاکستان کی سیاست ایک دفعہ پھر کوٹ رومز کے اندر آ چکی ہے اور اب سیاست سے زیادہ آپ کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ قانونی معاملات کے اوپر ہوگی آج ایک بڑا امپورٹنڈ دن اس لئے کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ آج از خود نوٹس جو لیا گیا تھا چیف جسٹس اور پاکستان کی جانب سے نوک رکنی بینچ جو کل بنایا گیا تھا اس کی پہلی سماعت جو ہے وہ آج ہوئی ہے اور سماعت کے اندر کیا کچھ ہوا ہے اور یہ کیس اب کس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کچھ نئی ڈریکشنز اس کیس نے جو ہے آج کھولی ہیں اس کو بیٹھ کے ایوالویٹ کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے کچھ اسی کیس سے ریلیٹڈ بلکہ پتہ نہیں یہ کہنا درست ہے کہ نہیں کہ اسی کیس سے ریلیٹڈ ہے یا قانونی معاملات سے ریلیٹڈ ہے کچھ اور خبریں ذرا پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرلوں ایک تو پاکستان بار کانسل نے جو ہے وہ تو یہ جو چیف جسس کا از خود نوٹس ہے اس معاملے پر سپریم کورٹ کے بینچ کے اوپر انہوں نے سوال اٹھا دیا ہے یہ سکرین کے اوپر آپ لیٹر بھی دیکھ رہے ہیں یہ علامیہ جاری کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے ایک سے نو سینر ترین ججز پر جو ہے وہ بینچ بنایا جانا چاہیے جو سینر ترین ججز ہیں اس میں سے کئی ججز مسنگ ہیں اس بینچ کے اندر سے اس میں کہا گیا ہے کہ جی اس بینچ میں جسس قاضی فائز عیصہ اور جسس صدا تارک مسعود جو ہیں جو نمبر ٹو اور نمبر ثری ہیں سینروری کے لحاظ سے انہیں بھی جو ہے وہ شامل کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ جسس صدا تارک مسعود اور جسس قاضی فائز عیصہ کے بینچ میں شامل ہونے سے غیر جانبداری کا تاثر آئے گا پاکستان بار کاؤسل کا یہ کہنا ہے کہ اس اقدام سے عوام اور وقلہ برادری اس اہم معاملے کی سماعت پر سوال نہیں اٹھا سکے گی انہوں نے کہا کہ توقع کرتے ہیں کہ جسس مظاہر علی نکوی رضا کرانا طور پر بینچ سے علیدہ ہو جائیں گے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کی جانب سے جسس مظاہر علی نکوی کے سلسلے میں وہ ایک ہفتے کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ کوئی کاروائی کی جائے ورنہ اس سلسلے میں وہ لوگ ایک ریفرنس ہے وہ بھی دائر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس لیے جسس مظاہر علی نکوی وہی جج ہیں جن کے ایک موبینہ آڈیو جو ہے وہ سامنے آئی تھی ان کو بھی اسی بینچ کا حصہ بنا دیا گیا ہے تو ایک تو یہ معاملہ ہوا ہے اس کے علاوہ جسس مظاہر علی نکوی کے خلاف سپریم جیوڈیشن کانسل میں جو ہے آج ایک درخواس جو ہے وہ دائر ہوئی ہے ایک کمپلینٹ جو ہے وہ دائر ہوئی ہے یہ ریفرنس جو ہے یہ میاں دعود کی جانب سے دائر کیا گیا ہے اور اس ریفرنس میں ان کی موبینہ آڈیو لیکس کا ذکر کیا گیا ہے ساتھی ساتھ اساسوں میں اضافے کے الزامات بھی جو ہیں وہ اس کے اندر لگائے گئے ہیں میاں دعود نے جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی جسس مظاہر نکوی کے خلاف ریفرنس جیوڈیشن کانسل میں میں نے فائل کیا ہے اس ریفرنس میں جسس مظاہر کے اساسوں کی تفصیلات جمع کروائی گئی ہیں آمدن سے زائد ان کی جائدادیں ہیں یہ الزام انہوں نے لگایا ہے انہوں نے کہا کہ ان کی موبینہ آڈیو بھی آ چکی ہے سپریم جیوڈیشن کانسل جو ہے وہ اس کی تحقیقات کرے ان کے اساسوں میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ جی تین بار تبدیلی ہوئی ہے کچھ اساسیں ہیں جو کبھی ریکارڈ میں نہیں لائے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے فرنٹ مینوں کے ذریعے پراپٹی بنائی ہے یہ الزام لگایا انہوں نے کہا کہ ایک گجرانوالا کے گھر کی قیمت پہلے پنتالیس لاکھ پھر سات کروڑ اور بعد میں ستر کروڑ پہ ظاہر کی گئی ہے یہ الزام انہوں نے لگایا ہے انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے ان کے بچوں کے اساسے بھی بڑھ گئے ہیں انہوں نے کہا کہ لہور کنٹ میں انہوں نے ایک پلٹ خریدا جس کی قیمت پنتیس کروڑ ہے یہ چار کنال کا ایک پلٹ گلبرگ میں بھی خریدا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ان کے فرنٹ مین ہے زائد رفیق ان کے خلاف بھی کاروائی کی جائے اور تحقیقات مکمل ہونے تک چیف جسس کو چاہیے کہ انہیں ذمہ داریوں سے الگ کر دیا جائے تو یہ ریفرنس جو ہے میاں داؤد کی جانب سے جمع کروایا گیا ہے اچھا جی اب آجیں اس خود نوٹس کیس کے اوپر جو بڑا امپورٹن تھا اس سارے معاملے کے اندر اس کی سماعت آج شروع ہی نور اکنی بینچ جو ہے وہ اس میں شامل ہے چیف جسس اس کی سربراہی کر رہے ہیں اس میں چیف جسس کے علاوہ جسس اجازو الہسن جسس سید منصور ریشاہ جسس منیب اختر جسس یائیہ افریدی جسس سید مظاہر علی نقوی جسس جمال خان مندقیل جسس محمد علی مظہر اور جسس اثر منرنا جو سابق چیف جسس ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے وہ اس بینچ میں شامل ہیں تو سماعت کے آغاز پہ چیف جسس نے کہا کہ جی عدالت نے تین معاملات کو سننا ہے تین سوالات بیسیکلی چیف جسس نے اٹھائے تھے ایک تو صدر پاکستان نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا ہے عدالت کے پاس وقت کم ہے الیکشن کے حوالے سے وقت جو ہے وہ آگے جاتا جا رہا ہے بیرسر علی زفر صاحب نے جو ہے سماعت کے دوران کہا کہ ہم صدر پاکستان سے متعلق چیزیں ہیں جو ہیں وہ ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں چیف جسس نے ریمارک دیا کہ سیکشن ستاون کے تحت صدر مملکت نے انتخابات کا اعلان کیا ہے وکیل نے علی زفر صاحب نے کہا کہ ہماری درخواد زیرہ التوا ہے اسے بھی سنا جائے چیف جسس نے کہا کہ ہمارے سامنے تین معاملات ہیں دیکھنا ہے سمنیوں کی تحلیل کے بعد الیکشن تاریخ دینے کا اختیار کس کو ہے ہمارے سامنے ہائی کورٹ کا دس فوری کا آرڈر بھی سامنے ہے ہائی کورٹ نے بیسیکلی آرڈر کیا تھا الیکشن کمیشن اور پاکستان کو کہ آپ جائیں جا کے گورنر سے مشابرت کریں اور ڈیٹ کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے تو یہ اس آرڈر کی بات ہو رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے اس کے علاوہ بھی بہت سے فیکٹرز ہیں اٹرنی جنرل نے کیس کی تیاری کے لیے وقت دینے کی استدار کرتے ہوئے کہا کہ اتنے لوگوں کو نوٹس ہوگا تو کل کے لیے تیاری مشکل ہو پائے گی ازاری بات ہے اس میں بہت سے سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں دونوں جو اسیملیاں تحلیل ہو چکی ہیں اس کے سپیکرز شامل ہیں اٹرنی جنرل خود تو ہیں ہی ایڈوکیٹ جنرلز دونوں صوبوں کے ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں نگرہ حکومت ہے صدر مملکت ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان ہے یہ سارے سٹیک ہولڈرز ہیں جو اس کیس سے جڑے ہوئے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ جی کل ہم صرف چند ضروری باتوں تک محدود رہیں گے کیس کی تفصیلی سماعت جو ہے وہ ہم پیر کو کریں گے ہمارے سامنے بہت سے فیکٹرز تھے جن کی بنیاد پر ہم نے از خود نوٹس لیا ہے انہوں نے کہا کہ جی ہائی کورٹ میں لمبی کاروائی چل رہی ہے وقت گزرتا جا رہا ہے جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ انہیں اب یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے جہاں سے ایکچولی بینچ کے اندر جو ہے وہ چند اعتراضات سامنے آنا شروع ہوتے ہیں جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ جی از خود نوٹس پر مجھے تحفظات ہیں ان کا یہ ایکچولی جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جی یہ جو از خود نوٹس ہے یہ اسی بینچ کے دو مختلف ججز کے نوٹس کے اوپر جو ہے وہ لیا گیا ہے ریجسٹرار نے جو ہے ان نوٹس کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ از خود نوٹس چیف جسٹس نے موف کیا ہے اور وہی دونوں ججز جو ہیں اس بینچ کا بھی حصہ ہیں تو ایک تو سب سے اوپر جو اعتراض آیا ہے وہ اس بات کے اوپر آیا ہے کہ اس کیا یہ از خود نوٹس لیا جا سکتا تھا یا نہیں لیا جا سکتا تھا چیف جسٹس نے کہا کہ از خود نوٹس کا معاملہ جو ہے ہم بعد میں دیکھ لیں گے پہلے سپیکرز کی درخواستیں جو ہیں وہ دائر ہوئی ہیں جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ جسٹس مظاہر علی نقوی بینچ میں تھے جب میں چیف الیکشن کمیشنر کو جس میں چیف الیکشن کمیشنر کو بلائے گیا تھا اچھا یہ معاملہ جو ہے یہ بیسیکلی جو ڈوگر صاحب ہیں جو سی سی پی اور لاہور ہیں ان کا معاملہ ایکچولی وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا اسی کے بیچ میں جو ہے معاملہ الیکشنز کی طرف چلا گیا کہ جی الیکشنز کی ڈیٹ جو ہے وہ کیوں نہیں انانس ہو رہی تھے یہ اس کا ذکر کر رہے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ بہت سی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے از خود نوٹس لیا گیا آئین انتخابات کا وقت بتاتا ہے جو ختم ہو رہا ہے ہائی کورٹ کا فورم بائی پاس کیا جا سکتا ہے اگر ایمرجنسی ہو سپریم کورٹ کے لیے آسان تھا کہ دو دائر درخواستیں مقرر کر دیتی چیف جسٹس نے کہا کہ سیکشن ستاون انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے ہے بہت سے نئے نقاط آگئے ہیں جس کی تشریف ضروری ہے سپریم کورٹ آئین کے خلاف ورزی برداشت نہیں کرے گی انتہائی سنگین حالاتوں تو انتخابات کا مزید وقت بڑھ سکتا ہے ہم نے آئین کو دیکھنا ہے اس پر عمل درامت دیکھنا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے دو درخواستیں تھی اور سمپل تھا کہ وہ سنتے ہم آئین پر عمل درامت چاہتے تھے سپریم کورٹ آئین کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کرے گی دو درخواستیں ہیں وہ اب آوڈیٹڈ ہو گئی ہیں اس پر وضاحت کی ضرورت ہے بیس فروری کو صدر کے انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے بعد صورتحال بدل گئی ہے انہوں نے ریمارکس دیا کہ کچھ سوال دونوں اسیمبلیوں کے سپیکرز نے اپنی درخواستوں میں شامل کیے ہیں سپریم کورٹ نے صرف آئینی نکتہ دیکھنا ہے اور اس پر عمل درامت کرانا ہے انتخابات کا ایشو وضاحت طلب ہے چیف جسس نے کہا کہ ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ سب کو سنیں ہم نے آئندہ ہفتے کا شیڈیول منسوخ کیا ہے تاکہ یہ کیس چلا سکیں جسس جمال مندخیل نے کہا کہ میرے از خود نوٹس سے متعلق کچھ تحفظات ہیں یہ ہمارے سامنے دو اسیمبلیوں کے سپیکر کی درخواستیں ہیں یہ از خود نوٹس جسس اجازو لیسن اور جسس مدہر علی نقوی کے نوٹ پر لیا گیا ہے اس کیس میں چیف الیکشن کمیشنر کو بھی بلایا گیا جو کہ فریق نہیں ہے چیف جسس نے کہا کہ وقت کی کمی کی وجہ سے زیادہ لمبی ہم سماعت نہیں کر سکتے ہمارے سامنے یہ تجویز آئی ہے کہ ہم کل بھی سماعت کریں گے انہوں نے اٹرنی جنرل نے کہا کہ کل کیس کی سماعت نہ کریں انہوں نے کہا چیف جسس نے کہا کہ ہم محدود سماعت کریں گے اس میں کہیں گے کہ تیاری کر کے آئیں گے تیاری کر کے آئیں اچھا اس پہ شویب شاہین صاحب جو ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ از خود نوٹس میں اگر فیصلہ انتخابات کرانے کا آتا ہے تو سب کو فائدہ ہوگا جسس اثر مرنلا نے کہا کہ اگر عدالت فیصلہ دیتی ہے تو سب سیاسی جماعتیں فائدہ حاصل کریں گی شویب شاہین نے کہا کہ یہ ٹائم باؤنڈ کیس ہے اور اس میں انتخابات کرانے کا ایشو ہے چیف جسس نے کہا کہ آرٹیکل دو سو چوبیس کہتا ہے کہ نوے روز میں انتخابات کرانے ہیں وقت جلدی سے گزر آیا ہے ہائی کورٹ میں معاملہ زیرہ التوا تھا مگر کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا اس دوران جسس جمال خان مندخیل نے کہا کہ جی چھے آڈیوز سامنے آئی ہیں جس میں عابد زبیری کو ججس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ان حالات میں میری رائے میں یہ کیس ایک سو چوراسی تین کا نہیں بنتا اس پہ جسس اثر مرنلا نے بھی کہا کہ ہم نے اس کیس میں آئینی شک پر بات کر رہے ہیں پہلا سوال یہ ہوگا کہ آئین اسیمبلی آئین کے تحت تحلیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی دوسرا سوال یہ ہے کہ اسیمبلی کو بھی ایک سو چوراسی تین میں دیکھنا ہے اچھا اب یہ جو پوائنٹس ہیں یہ دو پوائنٹس یہ ایکچولی ایک نئی ڈیولپنٹ لے کر آ رہے ہیں اس کیس کے اندر جو پہلے نہیں تھی سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے میں آگے مزید چلتا ہوں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ کیا اس معاملے پہ اسخد نوٹس لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا ہے کیونکہ بینچ جو ہے وہ خود یہ بات کر رہا ہے کہ کیا اسخد نوٹس یہ بینچ لے سکتا تھا یا نہیں اس کے بعد یہ چیف جسٹس لے سکتے تھے اسخد نوٹس یا نہیں اس کے بعد یہ جو نو لوگوں کی نو ججز کی جو فارمیشن بنی ہے جو بینچ بنا ہے کیا یہ ٹھیک بنایا ہے یا نہیں بنا کیونکہ اس کے اوپر بھی سوال ہے کہ دو سینئر ججز جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں اتنے امپورٹن ایشو میں اور خاص طور پر the next چیف جسٹس پایا جاتا ہے کہ سیاسی نویت کے جو کیسز ہوتے ہیں ان کے ایک پرٹیکلر ٹائپ آف بینچ بنایا جاتا ہے یہ تاثر ایک ڈیولپ ہو رہا ہے کیا یہ تاثر صحیح ہے یا نہیں ہے چیف جسٹس کو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان بار کانسل بھی اس بات کے اوپر اتراز اٹھا رہا ہے کہ جناب ایک ایسے جج جو کہ کانٹروورشل اس وقت ہوئے میں ہیں جن کے حوالے سے ایک درخواست جو ہے وہ سپریم جیوریشل کانسل میں بھی جو ہے وہ آ چکی ہے اور جن کی موبینہ آوڈیوز بھی سامنے آ چکی ہیں انہیں بھی اس بینچ کا حصہ بنا دیا گیا ہے اب اس سارے معاملے کے در ان کی جو آوڈیوز موبینہ آوڈیوز جو کہی جا رہی ہیں وہ بھی ایک سیاستدان کے ساتھ ہیں تو کیا ایسے جج کو اس بینچ کا حصہ ہونا چاہیے کیا چیف جسٹس کو ان کو شامل کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا ایک سب سے بڑا سوال یہ ہے اچھا پھر اس کے بعد ایک اور پوائنٹ جو جسٹس اثر مننلا نے آج اپنی یہ اس کیس کی ہیرنگ کے دوران اٹھایا ہے انہیں نے کہا کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا کسی کیا اسیمبلیوں کی تحلیل جو ہے وہ صحیح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے کیونکہ ایک اور جج صاحب کی جانب سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس موقع پہ بھی سوال اٹھایا کہ کیا اسیمبلیاں کسی کی ڈکٹیشن پہ ختم ہو سکتی ہیں یا نہیں عمران خان صاحب نے جس طرح یہ فیصلہ لیا تھا انہوں نے بھی سوال اٹھایا انہوں نے کہا جب اسیمبلی کے نوائندے پانچ سال کے لئے منتخب ہوئے ہیں تو کسی شخص کی ہدایت پر اسیمبلی تحلیل کیسے ہو سکتی ہے یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر اسیمبلیوں کے تحلیل آئینی طور پر درست نہیں تو کیا ان کی بحالی سے معاملہ حل ہو سکتا ہے یہ ایک نئی ڈریکشن ہے کہ کیا اسیمبلیوں کیونکہ اگر اسیمبلیوں کی بحالی ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ دوبارہ ایکٹیویٹ ہوتی ہیں اور اگر یہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد یہ جو نوے دن کی جو اس وقت پرابلم آئی ہوئی ہے وہ معاملہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا میں ویسی ایک آن ای لائٹر نوٹ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر پرویز علی صاحب اس وقت بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے یوں کر کے ہاتھ جو ہے نا اٹھ کے ہوں گے اور آپ کو یاد ہو گئے ان کی ایک تصویر بھی آئی تھی جس میں وہ کافی زخمی ہیں اور انہوں نے یوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کے جسس منصور علی شاہ صاحب کو جو ہے دل سے دعا دی ہوگی کہ ہائے میں دوبارہ وزیراعلا بان ساگنا کیونکہ اگر اسیملیاں بحال ہو گئیں تو آٹوپیٹلی پرویز علی صاحب ہی وزیراعلا ہوں گے کیونکہ تحلیل ہونے سے پہلے جو ہیں وہی وزیراعلا تھے اچھا تو ایک پوائنٹ یہ تھا تو مزید اس پر آگے چلتے ہیں چیف جسس نے کہا کہ جی پنجاب اور کے پی کی اسیملیوں کو تحلیل کیے جانے کے بعد چھے ہفتے گزر گئے ہیں آرٹیکل دو سو چوبیس کے تحلیل الیکشن کا انقاط اسیملی تحلیل ہونے کے نوے دن میں ہونا چاہیے بینچ کی سولہ فروری کی سفارش پر سوہ موٹر نوٹس لیے جانے کی سفارش ہوئی فیصلہ سازی جلد کیے جانے کے لیے ہم کل بھی کیس جو ہیں وہ سنیں گے اس کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے گورنر پنجاب گورنر خیبر پختونخواہ چیف سیکٹریز ان سب کو جو ہے نوٹس جاری کر دیا گئے عدالت نے کہا کہ صدر مملکت گورنرز کے پرنسپل سیکٹریز ریکارڈ پیش کریں پاکستان بار کانسل صدر سپریم کورٹ بار سمیت چاروں صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرلز کو بھی نوٹس جاری کیے گئے اور عدالت نے کہا کہ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کو نوٹس جاری کریں تاکہ وہ بھی عدالت کی معاملت کر سکیں تو یہ جناب کچھ لبے لباب تھا اور کل صبح گیارہ بجے تک کے لئے جو ہے سماعت ملتوی ہوگی اچھا اس ساری چیز کے بعد دیکھئے جو پرائیم پوائنٹ ہے نا جو اس وقت جس سیچویشن میں ہم اس وقت موجود ہیں اس میں آئین سٹریٹ فارورڈ لی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے نوے دن کے اندر الیکشن کرانے اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے اس کو آپ اس سے جان نہیں چھڑا ہی جا سکتی میں مختلف تجزیہ کانوں کی گفتگو سن رہا تھا اور میں اس کے اوپر اپنا ایک پوائنٹ ایو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا میں نے اس کے اندر یہ بھی سنا کہ جناب الیکشن کمیشن کے ساتھ اگر ادارے جو ہیں وہ کوپریٹ نہیں کر رہے ان کو پیسے نہیں دے رہے ان کو مین پاورڈ نہیں دے رہے یا یہ چیزیں نہیں دے رہے تو الیکشن کمیشن اس میں کیا کرے الیکشن کمیشن کا سیدھا سیدھا فرض ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ادارے کوپریٹ نہیں کر رہے آپ کا پھر بھی فرض ہے کہ اگر آپ کو ڈیٹ بتا دی جاتی ہے کہ جناب گورنرز کے صورت میں کہ یہ ڈیٹ ہے اور اس دن الیکشن ہونے تو آپ اپنے الیکشن انانس کریں آپ اپنے الیکشن کی تیاری کریں کوئی ادارہ اگر اس سلسلے میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتا آپ اس ادارے کے بارے میں بتائیں کہ جی ہم نے فلان ادارے سے سیکیورٹی مانگی انہوں نے ہمیں نہیں دی ہم نے فلان ادارے سے پیسے مانگے انہوں نے ہمیں نہیں دیے you have to announce that معذرت کے ساتھ ملک کے یہ جو ایک یہ جو آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ جناب وہ اس وقت معاشی صورتحال یہ ہے تو اس صورتحال کے اندر کس طرح ہوں گے آئین کے اندر کہیں پہ یہ کوئی شک موجود نہیں ہے کہ جناب آپ کا current account deficit اگر اتنا ہو جائے گا تو پھر آپ الیکشن نہیں کرا سکتے آئین کے اندر یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ آپ نے ہر صورت نوے دن کے اندر ہی الیکشن کرانے ہیں اچھا اب اس کے اندر ایک اور پوائنٹ منصور علی شاہ صاحب نے اس پہ جو ایک ریمارک دیا کہ جی کیا ایک شخص کی will کے اوپر جو ہے اس طرح سمنیاں تحلیل کی جا سکتی ہیں میرا اس پہ صرف ایک کومنٹ یہ ہے مزاری بات ہے ججز نے فیصلہ کرنا ہے اور ان کے فیصلے جو ہے میرے کے لئے قابل اترام ہیں لیکن یہ politics ہے اس politics کے اندر آپ کے ہی اس سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ایک تو پارلیمانی لیڈر کو اتنا اختیار دیا اور اس صورت کے اندر اگر ایک پارٹی کا لیڈر ہے جس کی مجورٹی ہے ایک اسیمبلی کے اندر لائک پنجاب کے اندر یا کے پی کے اندر اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی میں اس نظام کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا میں مزید آگے نہیں چلنا چاہتا اور میں اسیمبلیت تحلیل کرنا چاہتا ہوں تو یہ اس کا بنیادی حق ہے آپ کو عمرانز خان صاحب کتنے ہی برے کیوں نہ لگتے ہوں مجھے کسی نے کہا کہ اچھا جی فور ایزامپل یہاں پہ الیکشن ہو جاتے ہیں اور فور ایزامپل دوبارہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ جاتی ہے اور کسی وجہ سے چھے مینے یا ایک سال کے بعد وہ دوبارہ اسیمبلیاں توڑ دیتے ہیں تو کیا ہم دوبارہ الیکشن کروائیں جی ہاں جی ہاں آپ کو دوبارہ الیکشن کروانے پڑیں گے یا تو پھر آئین تبدیل کیجئے یا تو پہلے آئین اور قانون کو تبدیل کیجئے کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام نہیں ہو سکتا اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ عوام کے منڈٹ کا مزاک ہے تو اگر عوام کو لگے گا کہ عمران خان ان کے منڈٹ کا مزاک اڑا رہا ہے ہم اس کو ووٹ دیتے ہیں یہ جا کے اسیمبلی توڑ دیتا ہے تو تب بھی عوام اس کو سزا دیں گے اس کو کوئی اور سزا نہیں دے سکتا کیونکہ آئین اور قانون کے اندر وہ میری طرف سے وہ ایک سال میں تین دفعہ اسیمبلیاں توڑ دے جی ہاں میں بالکل یہ کلیر کٹ کہنا ہوں کہ میری طرف سے وہ سال میں تین دفعہ توڑ دے اگر اس کی زد کی وجہ سے اس بے وکوفیوں کی وجہ سے اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہی زدی یہی بے وکوف آدمی جو بار بار اسیمبلیاں توڑا ہے یہی ہمارا لیڈر ہوگا تو معذرت کے ساتھ عوام کی ہی چلے گی عوام کی پسند ہی چلے گی چاہے آپ کو عمران خان کتنے برا کیوں نہ لگتا ہو اگر عوام اس بات میں خوش ہے کہ ہاں جی ٹھیک کر رہا ہے اسیمبلیاں توڑا تو توڑ دے دیں عوام کو ڈز لگنی ہے نا پیسہ تو عوام کا جا رہا ہے لگنے دیں لیکن آئین اور قانون سے آپ نہیں نکل سکتے اس وقت کتاب آپ کو بات کی اجاعت نہیں دیتی یہ بالکل وہی سیناریو ہے جس طرح قاسم سوری نے جو ہے وہ غیر قانونی غیر آئینی حرکت کی تھی میں نے اس وقت بھی میرا یہی ستانس تھا کہ بھائی آپ نہیں کر سکتے آئین اور قانون کے اندر جب ایک تحریک عدم اعتماد آئی ہے تو آپ نے اس پر ووٹنگ کرانی ہے یہ کیا طریقہ آپ نے یوں کر کے قائد پھینگا آپ نے کہا جی میں نہیں مانتا یہ بیرونی سازی آپ نے اس کو اٹھا کے پھینگ دی آپ نہیں کر سکتے اسی طرح آئین اور قانون کے اندر اگر نوے دن کے الیکشنز کی شک لکھی ہوئی ہے تو اس سے کوئی راہ فرار اختیار نہیں کی جا سکتی آپ کو عمران کان کتنا ہی برا کیا اور میں خود عمران کان صاحب کا بہت بڑا کرٹیک ہوں لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہاں ایک صرف اب یہ طریقہ کار ہے کہ جی اسیمبلیاں جو ہے وہ غلط طریقے سے تحلیل ہوئی ہیں اب اس کے لیے بھی زیاری بات ہے بڑے سٹرونگ آرگومنٹس چاہی ہوں گے مجھے پتا ہے یہ ایک ایزی وے آؤٹ ہے اس سارے جمیلے سے سملنے کے لیے ایک ایزی وے آؤٹ ہے لیکن کس طرح اس کو بیٹھ کے پروف کریں گے کہ جی اسیمبلیاں غیر آئینی طریقے سے تحلیل ہوئی ہیں ایک چیف منسٹر نے خود سگنیچرز کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر محمود خان نے کیپی سے اور پرویز الہین نے پنجاب سے اس نے خود سگنیچرز کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر اس اسیمبلی کو تحلیل کرتا ہوں ٹھیک ہے تو قانونی طور پر اس چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے تھے یا پرویز الہی صاحب چاہتے تھے اصل میں پوائنٹ پرویز الہی صاحب کا وہ لیٹر ہے جو انہوں نے گورنر پنجاب کو لکھا اور یہ کہا کہ جی ہم اسیمبلیاں تحلیل کرنا چاہتے ہیں بس سو ایون یہ پوائنٹ بھی جو ہے نا جی کس بنیاد کے اوپر اب آپ اسیمبلیوں کو جو ہے دوبارہ رینسٹیٹ کریں گے مجھے نہیں سمجھاتی کہ اس کے پیچھے کیا آگومنٹ دیا جائے گا ہاں البتہ جو بینج کی فارمیشن ہے یہ ایک ویلیٹ پوائنٹ ہے کہ دو سینئر ججز کو اس کے اندر شامل ہونا چاہیے تھا اور جسس مظاہر علی نکوی صاحب جن کے اوپر اس وقت سویر اعتراضات ہیں ان کو اس بینج کا حصہ نہیں بنایا جانا چاہیے تھا جبکہ بنا دیا گیا کیونکہ اگر آپ کے اوپر ایک کانٹروبرسی ہے اور جب تک آپ اس کانٹروبرسی سے کلیر نہیں ہوتے تو بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس بینج سے خود الگ کر لیں ابھی بھی میرے خیال میں جد صاحب کو خود چاہیے کہ اپنے آپ کو خود اس بینج سے وہ الگ کر لیں یہ خیر قانونی معاملات کے اوپر آج یہ ویلوگ کے اندر دسکیشن ہوئی کہیں سیاسی معاملات بھی ہیں انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے اللہ حافظ